حیدر آباد میں تحریک لبیک پاکستان نے بھی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا قومی اسمبلی کے امیدوار نے دربار سیدنا غنی شاہ بابا کے مزار پر چادر چڑھا کر مہم کا آغاز کیا رپورٹ کر رہے ہیں علی احمد شیخ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدر آباد میں تحریک لبیک پاکستان نے اپنی سیاسی قوت دکھانا شروع کر دی ازاد حیثیت سے علیشن لڑنے کا اعلان کرنے والے تاجر رہنما سلاودین غورین ہیں تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت کے بعد دربار سیدنا غنی شاہ بابا کے مزار پر چادر چڑھا کر ہلکہ این اے 227 کے لیے اپنی مہم کا آغاز کر دیا انتخابات میں کامیابی کے لیے سجادہ نشین دربار غنی شاہ بابا سید محمد فران کی خصوصی دعا امیدوار سلاودین غوری کو مزار مبارک کی چادر پیش کی اور پھولوں کی مالا پہنائی اس موقع پر باتچیت میں سجادہ نشین اور امیدوار نے کہا کہ تیری کے لبیک پاکستان کا امیدوار ہوں فران باباوں کی دعا سے میرے بزرگ اکرم بھائی کی دعا سے اور میرے استاد سرعظم کی دعاوں سے اور میرے جو دوست ہیں شاہ بودین انساری مشتاق مجید زیاؤدین قریشی اور آل سن تاجر اطاعت کے تمام اعتدار حاجی شریف افتقار اباسی قیوم نصرد مصود بیک صاحب ندیم بھائی تحسین محمدی شاہد قریشی ان تام دوستوں کی کاوشوں سے انہوں نے مجھے کہا کہ صلاح الدین بھائی آپ تاجروں کی نمائندگی کریں اور تاجروں کی نمائندگی کو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع دیا کہ میں تاجروں کی نمائندگی کے لیے ازاد امیدوار کے طور پر کھڑا ہوا تھا میرے دوست اکرم بھائی نے کریم گانگرہ نے اشفاق عربی نے کہا کہ آپ تیری کے لبیک پاکستان کی طرف سے کھڑو ہیں کیونکہ آپ حیدر آباد میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ آپ حیدر آباد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میں پچھلے اٹھائیس سال سے درگاہ کے اوپر آزی لگا رہا ہوں اور میں جب صبح یہاں آتا ہوں پہلے میں اپنی دوخان باد میں کھولتا ہوں پہلے دربار پہ آتا ہوں اس لیے میں نے دربار سے ہی اپنی مہم کو آغاز کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے عزت دی کیونکہ ہم عاشی کے رشعور ہیں نبی کے چانے والوں میں سے ہیں ہم انگریزوں کے گلاموں میں سے نہیں ہیں اللہ پاک اپنے نبی کے چانے والوں کو سرکرو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ ہمارے اس پورے ملک کے اندر تیری کے لبے ایک پاتستان کی حکومت ہوگی خاص کا نام اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ تیری کے لبے کے پاکستان کی جو قربانیاں ہیں جو خدمات ہیں وہ پاکستان کی پوری عمام جانتی ہے اور پاکستان کی عمام وہ پہلے والے معاملات نہیں ہیں لوگ میں کافی شعور بیدار ہو چکا ہے وہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیری کے لبے کے پاکستان پورے پاکستان سے جیتی کی کامیاب ہوگی اور اس کے امیدوار کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور تیری کے لبے کے پاکستان کی امیدوار اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمام جو ہے وہ تیری کے لبے کے پاکستان کی امیدواروں کو کامیاب کریں گے ان کو ووٹ لگے انشاءاللہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے مددوں مقابل نو مولود مذہبی جماعت کے امیدوار کامیاب ہو کر ایوان تک پہنچتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ حلقہ اینے 227 کے باشاور عوام کریں گے کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ علیہ مرشیق سٹی نیوز حیدر آباد